اللہ کا عقیدہ ہے کہ زمین مر گئے ہیں ختم ہو گیا وہ بھی انشاءاللہ علیہ السلام کے میں آپ کو جواب دوں گا اللہ نے سنت و جماعت کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا دنوں میں زندہ ہے بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے فید اور فرقہ سے اللہ کے محبوب کے محبوب یعنی اوڑی اکرام کی مدار میں زندہ ہے انشاءاللہ علیہ السلام کے محبوب کی 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 ہوں یاد رکھیں کہ مرات کے تینیسے سکوستے سورے ایک ایسا مرات دو سرائیسا روڈی تی سرائیسا مرات یا ایسا اسرا کا دوسرا ایسا مرات کا تیسرا ایسا مرات کا جو اسرا ہے اس کاموں کے کافر ہے یہ لوگ کا اسرا صفحہ بتائی جو مجد حرام سر مجد اقتہ تک جو دو ہو گئے ہیں یہ شیر اسرا ہے اس کا امکاری کافرہ ہے اسرا سے اوپر سم ارج بنایا سبان اللہ پھر مجھے آسمان پٹھایا گیا یہ میراج ہے اس کا امکار کرنے والا تمہار مرادونہ ہے لانتی ہے قیدین ہے دنیا آخر مصدی کوئی بہیوں نہیں اسے قلب میں کوئی یقین نہیں اس کی حیثت یہ ہے تیسرا کہہ ساتھ ساتھ پاکس محمد کوئی جو تشریف لے گئے جو مطابق آدیس سے ساتھ کریں ان کا اتیار کرنے والا منگرفہ سکر فاجر اس کے پیچھے اس کے پیچھے مار جائے تو اللہ تعالی و تعالی نے کوئی کہ اس کے پیچھے اجازم سبحان اللہذی اسعاب عاملہی پاک موضا اسعاب سیر کرائی بے عاملہی امی خاص مددے کو شخص اللہ خاص اللہ کیونکہ عجیب واقع ہے ایسا عجیب واقع ہے جو عقل و تعالی نہیں آتا جو اپنا ساز بندے کو لے گیا لائندر عبار کے ہمیں تھوڑے سے تو آئے سے یوں حضور یہاں پھر وہاں کہے ہو آئے یہ وہاں پھر وہی رات تھی حضور گئے اس ہی آدمان پھر آئے اسلاح کا سفر پھر کیا پھر آسمان پھر پھر وہاں پھر تشریف لے گئے اللہ سے مختلف نید ہوئی تو کوئی افراج لیئے پھر بات کاریتنی سے ہوگے ہوئے پھر آپ امین پر تشریف لائے اور آپ نشوہ کو نماز پھر آئیں فرمائیں کہ میراج کر گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انسانی اکل میں ہاتھ نہیں آتا مجد حرام سے مجد حرام سے مجد حرام بیت اللہ ساتھ مجد حرام بیت اللہ ساتھ مجد حرام بیت اللہ اکسا کہتے ہیں دور والی جیس اور اس اکسا کا اپنے بھی دور ایک مہینہ کی مسافت پر ہو یا چار مہینہ کی مسافت پر ہو تو آدمی جاہو مہینہ یا ایک مہینہ اچھی سواری پہ درستان سواری پہ پیٹھے تو ایک مہینہ لگے گا تو وہ محب پہنچے گا ان مجد حرام اور مجد حرام کے ترمیان میں فاصلہ آ رہے ہیں اسی رسولوں کہتے ہیں حرام تو ایک مہینے کے فاصلہ کو آدمی خولی راب دہتے نہیں کرتا اس لئے اللہ اللہ تعالی نے اس بات تو جو انسان کے عقل میں کانشمتی پہ نہیں کیا بھی تو اللہ تعالی فرما سبحان یعنی وہ رب باق ہے کہ وہ اتنے فاصلے کو کسی تھوڑے حصے رات میں طے فرما دے تو بینا وہ کس کرتا ہے سبحان ہے اور اس کی سبحانی ہے یہ بھی تو اس کی پاکی ہے اور سبحانی ہے بغیر برواب کے آدم کو بیدا کر رہا ہے یہ اس کی قدرت ہے کہ سبحانی ہے اور اس کی پاکی ہے مدین جان بغیر باق کے حصہ سبحان یہ اس کی سبحانی ہے اس لئے اس لئے اس لئے بغیر باقی کو رب نے اس لئے اس لئے انسان کے دباہ کھوپری میں نہیں آتی سمجھ میں نہیں آئے اللہ تعالی فرما کے اجتدہ میں سبحان فرمایا تاہاں یہ بھی انسان کو اللہ تعالی عقل دی خدرت اللہ کیے جو انسان کو اللہ نے بنایا ان کو تباہ اللہ نے دیا اتنا چھوٹا سا الہول اتنا چھوٹا سبتہ ش spaghetti ایسال مدین اب اس لئے انسان GP پاکستان میں اور دنیا سے جا کر بات کر رہا ہے یہ تو قدرت مسئلہ سبحانی ہے اپنی سبحانی ہے اور اپنی ہمارکائی دیکھا رہا ہے دیکھا رہا ہے بھلی بھلائی انسان میں ہے مغیر انسان میں ہے مہینے میں ہے سورت نکلتا ہے آپ چھپکے بیٹھ جاؤ کہ انہیں آپ کے گھر میں آ جائیں گے جو ایک منٹ اور سیکنڈ میں کروں کو بھی طے کرتا ہے تو جب اللہ نے سورت نکلتا ہے تو جب اللہ نے سورت نکلتا ہے اس کی روش نہیں اس کی گھنڈ جب نہیں کرتی ہے تو کہ وہ کروں میں ایک سیکل میں دیکھ کرتا ہے تو بتاؤ اور عرب کریم کی یہ بھی تو مدرت ہے کہ جو مہینوں کے میر کر مصابر کا مصابر ہے وہ گھنڈوں میں دیکھ کرتا ہے اللہ نے ایسے ہی جائے کسانی میں دیکھ کرتا ہے مہرمات یاد رکھیں اسے دیر رفتہ سوالوں بیدائیوں اور جہادوں سے بہت کر مصطفیٰ محمد علیہ السلام کی سوالی تھی سبحان اللہ کی شرد تھی ایسا کی دائیوں کو قیدائی نہیں سکتا ایسی رفتہ اور عمیدائی جہاد کو قیدائی نہیں کرتا جس سواری پر میراج پر تشریف لے گئے اور سواری اتنی تیزتی اسی لیے رب نے فرمایا کہ سطحان میں باب میں بے عیب ہوں میں جب جاؤں ہوں انسانوں تمہاری عقل و دماغ میں باب نہیں آئے ہی جو میں کرتا ابھی تو کیا ہمیں یخلق مالا تعالی مونہ ابھی تو ایسی قیدے پیدا کروں کہ حضرت تمہیں مہمو خیال نہیں ہے کہ تمہیں ذنہ کی کہ نہیں رکھی تمہارے پیچھے واجہ آگا شاہد دیکھ رہے تمہیں ایسی قیدے پیدا کروں گا یخلق مالا تعالی مونہ تم نہیں جانتے وہ کیا ہے؟ اوہ در ملعہ جانے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے وہ کیا ہوئے؟ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہہ پیخ کریں نہیں ہے چوتھو سال پہلے حضور نے پہتے ہیں اور آج سائل کریں گے جو پہلے سائنس ملکار کریں گے ہم سائنس ملکار کریں گے ہم سائنس ملکار کریں گے باقی یہ جس طرح کریں گے ہمانا اللہ یہ حضور کا حلق ہے باہر ہم تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کارِ حلوق کو جانتے ہیں ہم والدہ حبت دردہ آخر جب سے کائنار ملی ہے آسمان ملوین بھی نہ تھے اس وقت سے لے کر قیامت کا جو ہونا ہے جو ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا کس طرح سے جانتے ہیں آسمان اللہ آسمان اللہ یہ آدم صلی اللہ کا اصحاب اکرام بھی یقین ہے بھی کئی باری بعد ثابت کر چکا ہوں اصحاب اکرام سے تو دوستو رب نے فرمائے وَسْبَحَا لَلَّذِينَ اَثَرَ بِعَابِدِهِ وہ ربا کہا وہ پاند ذات ہے جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو خاص بندہ کیونکہ دل کا وَسْبَحَا دَلْا مَعْدَا 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 قُرْآن پڑھے گئے یہ سب رسول بھی ہم جیسے نہیں ہیں یہ مولی کی غلط شرمی کا شکار ہے کہ نبی ہمارے جیسا ہے تم نبی ہمارے جیسے کی بات کرتے ہو اور قرآن کہتا ہے کہ تل کر رسول فَانْدَ اللَّا بَعْدَ مَعْدَ بَعْدَ اور یہ ہم نے تو رسولوں پر ایک مسئول تارکی اور فیضر دیئے موسیٰ مصطفیٰ جیسا نہیں ہے عیسیٰ مصطفیٰ جیسا نہیں ہے خلیل مصطفیٰ جیسا نہیں ہے آدم صلیٰ کر حضور علیہ السلام تک کوئی نبی مصطفیٰ کریم کی تنشیر فاسم نہیں ہے مصطفیٰ کریم افضل الانبیاء ہے مصطفیٰ کریم سب نبیوں سے افضل نہیں ہے سبحانہ اللہ حلقہ رسول فَانْدَ اللَّا بَعْدَ ہم نے کچھ رسولوں کو ایک رسول پر فائد دی ہے کچھ تو رسول ایسے ہیں مصطفیٰ کرتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں اللہ کو آمان تر زیادہ کا حرم آئے یعنی سے کچھ ہی کر گیا ہے انشاءاللہ کہ نبیوں کی میراج کیسے ہو آدم کی میراج کتنی تھی اس نبیوں کا چباب کرتے ہیں انشاءاللہ مصطفیٰ کرتے ہیں مصطفیٰ کرتے ہیں مصطفیٰ کرتے ہیں وہ مصطفیٰ کرتے ہیں مصطفیٰ کرتے ہیں آدمی تشکرہ کا وہ یہ ہے یہ فاصلہ ہے اور کہا وہ پوسل یہ ہاتھ ہے او عدلہ یا یہ ہے حضور اتنے کہی والا کی دربار بات ہے تو اپنی آفو سے اللہ طرح کا دیار دوں گا ہے تو یہ تو نبی کا مقام ہے مگر حضور کی امت کے لئے بشارت ہے کہ جو اچھے کام کریں گے وہ بھی اللہ کا دیار کریں گے سمانہ اللہ نبی تو نبی ہے قرآن کا یہ فامن کا نجر جو لکا ربی تو یہ امید رہتے ہیں اپنے رب کے دیار کی اللہ کا دیار ہو جائے کیا کریں فَمَنْ كَانَ يَرْجُونِ كَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَ الْعَمَلَ سَالِحَا وہ اچھے کام کریں گے سمان اللہ دیار ریٹ کام کرتا رہا ہے وہ رائی سے دور رہے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ شخص اللہ کے دیار میں مستحبت ہے سمان اللہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص اگر عبادت ہے زہدر تقواہ کرے غوث آدم بن جائے تو نبی کے برادر ہو جائے نبی کے برادر ہو جائے نبی کے برادر ہو جائے ہم تو غوث آدم مضور کے صحابی کے برادر بنے سمجھتے ہیں حضور کے صحابہ کے برادر مقام ہیں وہ صحابی سرہ مصطفیٰ کو دیکھا کلمہ پڑھا زور نماز پہلے 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 نماز نہیں پڑھنے پہلے اسی حال میں اس کا انتقار ہوتا ہے یہ کہ اسی صحابی کے مقام پر ہے میرے دوستو صحابی کا بہت اعلی مقام ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام علیہ السلام کے امت کی یہ بھی شام و اچھرف ہے اگر وہ اچھے کام کرے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریف نہ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیکھار کرے گا اور پھر اگر اللہ کے محبوب نے دیدار کیا تو تہتا لے اللہ کے محبوب کے ساتھ دعومت کرے اس محبوب کے ساتھ کے امت اللہ کا دیدار کرے گی تو تجھے محبوب کے دیدار کا انکار ہے انشاء اللہ کے چل کے بتا دیں وہ تین چار اچھاری رہود پر ہوتے ہیں وہ تمہیں آگے بتا دیں کہ یہ نشانتی کر دیں آگے جانتے سب بتا دیں بے حبد ہی خاص بندے اس خاص بندے بسرا چھوڑا ہوں نے کیا یہاں لوگوں نے کینے شکر کرے شیطان کی کئی نے جائزہ ایل نکالے ہیں حضور میں کینے ماننا نہیں ہے ماننا نہیں ہے ماننا نہیں ہے حضور کے خیل اور رحمت سے حاصل کرے گے ماننا نہیں ہے ماننا نہیں ہے خیل اور رحمت سے ماننا نہیں ہے خیل کرتا خیل اور رحمت سے ماننے جائے مانا نہیں ہے میرا خرد کا تکپن لگتا تھا اندر کرم نے سب بک ماف ہو گیا تو تکپن بھی ایسا لگتا تھا سبار کو لکتا تھا اگر شاہد و ربید رات تک چکتا تھا رب نے فرما ملوک گرام لکستان کے منطلی یہ معاف کر دیا مکتا سب بات کرنا شیطان ہی اللہ کی ملوک گرامت اللہ نہیں دیا تو پر یہ امت پر اللہ کی ملوک گرامت ہو رہی ہے تو نہیں دیگا آرکانے گرامے کیوں گا یہاں میں لوگوں نے نقص بکال دیا دیگا آرکانہ بینورا بانتا ہوں بات کرنا بانتا ہوں بات کرنا رقون سے سونات کرنا پری دیگوی جس کو دور کی پا دیگوی خدد دیکھ لیا خوار با جاندیگو کیوں گی آپ نے آنکے پاکا پاکا سنوان ہم نے باکا سب باکا سنوان زندگوی اب تہاں تو اب امور پھروت ہے اور اب تو پھشر اور مور پھارا نہیں ہوسکتے کٹھے نہیں جیسے آگ اور پانی کٹھے ہو سکتے اس طرح شیطانی نقص مکال پہ شیطان کو دبار منا جائے شیطان ہے ہر وقت حضور کی عیم ملکہ رہتے کہیں علم نہیں کہیں حیات میں کہیں مماد میں کہیں نوروں بشر میں اس طرح زمون طرح تو ان کا کام یہ اپنے 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 تو دیکھو نا تم کتنے شریف ہو اپنے نیب نظر نہیں آتے نبی کہتے کہتے جس کو اللہ نے خلیف کمبر سحابہ کا خیرہ حضور اللہ تعالیٰ حضور اللہ تعالیٰ حضور اللہ تعالیٰ یہ الہی بھی سمجھتا ہے لہذا یہ مہد نے کارکا مصطفیٰ کو کترد الہی کا انکار ہے جس کی منا پر تیری کوئی بادن کبور نہیں لے ترہا کلمہ کا بول ہے پھر چلے جمعہ پر تو چار جمعہ پر تقریب کسی کی کمبر کی شام چار جمعہ پر اسی میں یہ نکہ پر آگے ہیں اس کی پاس کبوری جنبی میں آگے نکاراک نبی کے بنا دے والا کارک ارخو دا ہے آج کسی کارک سے بلی کی پیپ نکاراو تو کارک ارنا کارک ارنا تصویر میں کاریوار ایک تصویر بڑے خوبصور ہیں مگر ناپ ٹریڈ ہی کر دی مگر ناپ ٹریڈ ہی کر دی تو مصطور زمانہ پر جاگے ہیں مصطور زمانہ پر کہیں کہ یہاں ہی خورمہ کا کہہ دی ناپ ٹریڈ ہی کر دی اور جس نگے میں کرما بھی پڑھو اللہ کی خدرت کا بھی قرار کرو اور نبی کرنے سلام کے کرما تو مجھے اعتباہ بھی کرو اور پھر کہتے ہیں مجھے 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 یہ تو خدا دیوشم اللہ نے مصطفیٰ پر کے پر مقام میں جائے تو کوئی نبی آپ کی بشے تو چھو جبرید اپیر نور ہے تو وہ بھی وہاں نہیں جا سکتا جہاں مصطفیٰ پر ہے سبحان اللہ اس نے محوراً کر لی حضور آگے نہیں جائے سکتا اگر آگے جاؤ گا کہ ہاں تھوٹ اور آدھا پھوٹ چھوڑے ایک بار کے برابر بھی پرواہ کرنے گا کہ نور خدا کی مجھے مجھے جلا دے گا سبحان اللہ اور بشر جا رہا ہے بشر جا رہا ہے سنور نے معلوم کر لی معلوم ہوا کہ جبرید کی محورانیت ہے مصطفیٰ پر شریعت اتنی نظر ہے کہ جاں جبرید نہیں جا سکتا مصطفیٰ جا رہے نارے دکھر نارے رسالہ ریاض صلی اللہ نارے ہیچری یائی نارے جوسیا یاد مصطفیٰ مصطفیٰ کی بات ہے کہنے کے لیے نورو بچہ پٹے کھولیوں دے اور قرآن پڑھے اللہ نے فیسنو کے لیے کیا فرمایا بل اعباد امو کرم یہ بلسلتے ہو بل قادیم والے بل اندر والے یہ آئیت مصطفیٰ کی بات ہے اور کے بعد جب وہ عبد کی ہے عبد کی مان بندہ تو اللہ نے جبرید کوئے بندہ کہ دیا نیکیلوں میں بندہ کہ دیا اسرافیر اسراحیف نے بندہ کہ دیا ورکہ سارا فرید کو خدا نے بندہ کہ دیا آگے پڑھے کہ بلے کہ باتوں کو کرموں جب میرے برگوئی دا بندے ہیں تو نور پھر اتکار کرو نا مصطفیٰ قیب علیہ السلام کی بارکہ جبرید امیر جو بیس ہزار بار تشریف لائے کسی کے پاس چار بار آئے کسی کے پاس دس بار آئے کسی کے پاس پچاس بار آئے نبی کے کسی کے پاس دو سو بار آئے مصطفیٰ قریم کی بار میں جو بیس ہزار بار جبرید امیر سان تشریف لائے مصطفیٰ قریم کی بار آئے میرے دوستو اور انسانی شورت میں ان کو بشر کو نہیں کہتے کہذنے نلو بشر کیونکہ ساتھ یہودی ادھائے صرف اوہدو ساران بشم کو گھٹانا کو کچھ نہیں ہے اور حضور کا شام نہیں گھٹ سکتا ہٹا ہوگا نہیں گھٹ سکتا مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے تو مٹے گا کبھی چل جائیں گے حضور کی ایک مٹانے والے مٹ جائیں گے مگر آپ کا چل چل نہیں مٹے گا اللہ نے آپ کے لئے فرما دیا ہے تو میرے دوستو ارد اور نور تضار نہیں ہے مصطفیٰ بشر بھی ہے اور مصطفیٰ دور بھی ہے مصطفیٰ کی حقیقت بشریت ہے اور مصطفیٰ کی تشریف آ رہی ہے مصطفیٰ کی حقیقت نور ہے اور مصطفیٰ کی تشریف آ رہی بشریت ہے اگر آپ اصلہ کی قلب میں آتے ہیں تو ہم حضور کو دے ہونے پاکے ہیں جبریل نے نہیں پہچانا حضور کو جبریل نے حضور کو نہیں پہچانا جب جبریل حضور کی بار نیام میں آتے ہیں فرما دے جبریل کے روم میں کیا ہے آپ نے کئی بار علماء سے سنا ہوگا حضور مجھے دلیل نہیں ہے فرما دے پتا ہو جب حضور میں زیادہ تشریف آئی تو فرما حضور مجھے اور کچھ پتا رہی ہے جب رب نے مجھے بنایا اور پیدا دیا تھا تو چوتھے اجاب پہ ستا دیکھتا تھا میں نے تو سب در حضار ساتھ جمعتا تھا اور سب در حضار ساتھ دیکھتا تھا بات پھر ہوا نکرتا تھا میرے کو تلوع خروم ہوتے ہوئے بات کارہ دا مرتبہ دیکھا ہے میرے مصطفآ نے فرمایا محمدتہ جبریل مجھے اللہ کی اندتو جلار کی قسمے سے دار محمد تا سبحانا اور جب حضور جبریل بیانسا ملافکہ پانچا دیا جب تو اللہ کا احسان ہوا کہ مصطفآ کریم پر بجانتے پرتے پٹا دیے اور اللہ نے مستفید فرمایا میں آگے چل کر محدد دیل علی کی بات بتاتا ہوں آگے اس نے کیا بتایا ہے تو میرے دوستوں حضور علیہ السلام ورہب نے مقام دیا جب صدیر اکبر حضور کو نہیں پہچاند رہے ہیں کہ ساتھ ہیں ساتھ ہیں اٹھارہ ساتھ لے کر آپ نے ترسل سال عمر گزاری ہے حضور کے ساتھ رہے ہیں تو حضور فرما جبریہ ورد جدیر کو میرے حقیقت کو نہیں پہچانا ہے میرے حقیقت کو میرے رب کے سبب قرآن نہیں جانتا اتنے قریب رہتے ہوئے بھی صدیر اکبر قرآن ہونے والے ہیں جانے دینے والے خود نہیں پاپی بھی پچھو سبب قرآن ہونے والے سنجیر اکبر ہیں مگر پھر بھی حضور فرما سے دے حیرت تو بڑی عزت مقام والا میرے بعد اگر مقام تو صدیق اکبر کا ہے لہٰذا مگر کچھیں پھر بھی کونے پہچانا میرے جزار کو قرآن ہوں پہچانا ہے آج کا کب اور ہی جیسے تاپاہ میں نہیں ہے مارے جیسے بشاکہ اسورت کو دیکھتے کہ جب میرے جیسے اگر پانچ گلے سے چشمیں پاہے آگے دیکھا آگے دیکھا پانچ گلے ہاں دیکھیں ہاتھ ہمارے جیسے ہاں ہمارے جیسے باؤں ہمارے جیسے چلتا پھٹتا گھومتا کھاتا پیتا ہے نبی ہمارے جیسے اگر پانچ گالیا کے اگر مجرے کھاتا ہے آشان اس صدی بن برا قرآن کی جانبا تھا صاحبhui شکی thats کی پانچ گلے صدیق پا سآبت کردیں صدیق پا سے صحبے کے نا دیکھون میرے پاروں سے صحبے کردوں G�� گل سآبت کردوں اولہ علی قرآن سآبت کردوں جیسے کھrig فکر فکر کو جیسے حضور کی کہنی کی بات نہیں کہتا کہ میں نے دوست اور قرآن بمہنم بھی پڑھاتا کہانی پڑھاتا ہے ابو جب میں سنا تھا قرآن پڑھا نہیں تھا اور سنے سنے یہ بات تھا بگڑے ہوئے تھے ستھی اگر بلے قرآن سمجھا ہے مولا علی نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور تفسیر لکھی ہے مجھے وجہیں مولا علی سے ثابت کرے کہ حضرت علی نے کہا دوستو بات ہم نے لکھی ہے اپنا ایمان خراب نہ کرو مصطفال مصطفال وہ اللہ کی معقول ہیں معقول کی نہیں معقول نہیں ہے نبیوں میں نبی سے کہ ختم الامیات ہے ہشینوں میں ہشین ایسے کہ محمود بے خدا تھے اللہ محمود ہے میرے دیس آیا مبلیار کی اپنے باروں کی نسبت میرے دیسے نہیں کرتا اللہ کے باروں کی نسبت کوئی در کرتا تو دوستو سادام کہیں مگر قرآن مارے دل کا رسول صد اللہ بارم اللہ قرآن پر ایسا ہے ہم نے رسولوں پر بعض رسولوں پر فجلت دی ہے وہ ہے اسے میرے مفتروں دی ہے کچھ وہ ہے وہ پہنچا لے گئے اور اب دی کوئی فرمایا کہ معقول ایسا لہوں کا اتنے مجھو روج پر آپ جائیں گے پھر بند لوگ آپ کو خدا نہ کہہ لیں یا خدا کا میرہ کہہ لیں عیسیٰ علیہ السلام نے چوتھے آسوان میں کہے پیدا ہوگا تو ہوں گے تو عبداللہ بڑے ہوئے پھر بھی کہا عبداللہ نبی بڑے ہوئے پھر بھی کہا عبداللہ وفا کرے اور جب اوپر جلے گئے پشیخ لے گئے تو کہنے لگے عبداللہ جب واپس آئیں گے وفا کریں گے پھر بھی عبداللہ چوتھے آسوان روم فرما دے موسیٰ علیہ السلام آپ کو کہنے لگے لو خدا سے گفتہ ہو کرنے لگے مہوی سب آپ کے لیچے اترکے آپ ان سب سے اعلا ہے وہ تم ہیں فریلت والے ہیں آپ کی سامو ساتھیں اوپر چلے جاؤ گے یہ سمیحانی چلے جائے گے مگر آپ عبداللہ عبداللہ اور عبداللہ ایک وآلہ نے کہا ہے اب بن بیگر اب چون ہو جی دے دیگر اب تو وہ ہے جس کو خدا کا اتدار ہوتا ہے اب تو وہ ہوتا ہے جس کو خدا کو اتدار ہوتا ہے سمجھ آگے اس باتے ہیں اب تو وہ ہوتا ہے جو خدا کا اتدار کرتا ہے اور انتہو وہ ہوتا ہے جس کا خدا اعتدار کرتا ہے کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام تشکرے جاتے ہیں کوئی طور پر پھر کہتے ہیں بولا اعتدار گلا بے یوں کا میرا ہے